موسیقی مچ واقع کی شدید مذہمت کی ایف سی کو تمام وسائل بروے کار لاکر قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت کر دی وزیر داخلہ شیخ رشید میں آئی جی بلوچستان سے رپورٹ مانگ لی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں امن دشمن قوتوں کو شکست دیں گے مچ میں بے گناہ مزدوروں کا قتل وزیر آزم عمران خان کا شدید رد عمل ٹویٹر پر پیغام میں لکھا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ایف سی کو قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کی ہدایت دے دی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی ان کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث اناثر کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز نے واقعے کو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا بہت درناک واقعہ ہے جو فوٹیچز دکھائے گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دشمن پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے وزیر خارجہ کا کہنا ہے تحریک انصاف کو حکومت کی کوئی فکر نہیں ہم معصوم مزدوروں کے قاتلوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر دکھائیں گے بلاول بھٹو کی بلوچستان میں دہشتگرد واقعی کی مزمت کہتے ہیں وپاکی حکومت اور ان کا وزیر داخلہ دن رات پی ڈی ایم پر شور مچانے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دیتے تو ایسے واقعات رونما نہ ہوتے مریم نواز نے کہا اتنا بڑا دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا اور حکومتی سطح پر کسی کے کان پر جون تک نہ رہیں گی بلوچستان کی طرف سے جہاں وہاں کے جو کول وائنرز ہیں ان کے خلاف جو دیشتگردی کا اور قاتلانہ واقعہ ہوا اس کو ہم نہ صرف مزحمت کرتے ہیں مگر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وہ نیشنل ایکشن پلان جو پتہ نہیں کب سے وفاق بھوٹ چکا ہے اس پہ عمل درامت کرنا شروع کریں انٹیئر منسٹر اور ہمارا وفاقی حکومت سیاست کے بجائے دن رات پی ڈی ایم پہ شور مچانے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دیتے تو شاید اس قسم کا واقعات نہیں ہو مائے خراب ہوا اس جلسے میں لیکن وعدے بھرپور ہوتے رہے پی ڈی ایم نے استیفہ دیئے تو حکومت کا کام تمام ہو جائے گا عوامی سمندر کروک اسلام آباد کی طرف موڑ دیا تو حکمرانوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی بہاولپور میں خطاب کے دوران مریم نواز نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے بھٹو کے انداز میں کارکنوں سے لڑنے مرنے کے وعدے بھی لیے بولی وزیراعظم نے دھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیئے کیوں انہیں کام کرنا نہیں آتا جس میں پی ڈی ایم نے استیفہ دے دیئے اس میں اس حکومت کا کام انشاء اللہ تعالیٰ تمام ہو جائے گا جو دھائی سال بعد آتا کہتا ہے کہ سیاری سے بغیر کسی کو نہیں لانا چاہیے دھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیئے سے مجھے کہاں نہیں آتا پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ یہ پنجاب اپنے حکوم کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی تانگی کام دیئے یہ جو اتنا خوف میں یہ بلا وجہ نہیں ہے جدیوں کے جل سے جل اس جالی وزیراعظم کو گھر دیجئے اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرح مور دوں تو جالی وزیراعظم یاد رکھے اس کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد کیلئے مارچ چاہتے ہیں لڑھو دیئے بیشو دیئے اپنا حق چھیل دیئے اور اسی پر سمہ سے گفتگو میں سبائی وزیر فیاس روحام کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کی سیاست نے پی جی ایم کا ستیہ ناس کر دیا ہے پی جی ایم کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اب نہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے اور نہ ہی شارٹ مارچ ستیہ ناس پھیر دیا آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اس پی جی ایم مگی اس پی جی ایم کا جو ٹائر ہے نا اس کو پینچر کر کے رکھ دیا آصف زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اب یہ پی ڈی ایم کا جو ٹرک ہے نا پینچر شورا ٹرک ہے یہ نہ لانگ مارچ کر سکتا ہے نہ شارٹ مارچ کر سکتا ہے نہ میڈی ایم مارچ کر سکتا ہے فضول کی ڈرامے بازی کرنے لگی ہیں پیپلز پارٹی نے داغے مفارکت دے دی ہے شہباز شریف صاحب نے ٹھینہ دکھا دیا ہے اب یہ بولانا فضل احمان صاحب اور بیگم صاحب دروان صاحبہ یہ اپنی شرمندگی بچانے کے لیے ریلیا ریلیا کھیل رہی ہیں اور بڑکیں مار رہی ہیں اب ان کی بڑکوں پہ پوری پاکستانی قوم ہستی ہے میڈیا بھی ہستا ہے نیوز اینکر بھی ہستے ہیں ٹی وی چینل کے اینکر بھی ہستے ہیں ہر روز جو یہ بڑکیں مارتی ہیں اب یہ سکیفے بھی نہیں دے رہے اب یہ زمنی لیکشن بھی لڑ رہے ہیں پنڈی نہیں آپ پارا چلو آصف علی زرداری کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی پی ڈی ایم کو مصورے دے رہے ہیں ٹھٹا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ڈی ایم کے خلاف سازش ہو رہے ہیں لیکن اپوزیشن متحد ہے سینٹ ہو یزنی الیکشن ہر پلٹ فارم پر مقابلہ کرنا ہوگا سیلیکٹڈ حکومت کو ہٹا کر عوامی حکومت لانی ہوگی نالائق وزیر عظم ہم پر مسلط کیا گیا ہے تین سال ہونے والا ہے اب بھی کہتا ہے کہ وہ ٹریننگ پر ہے اس کو مصطافی ہونا چاہیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی جائیں گے کہ آپ پنڈی جائیں گے ہم پنڈی سے ہو کر آئے ہیں اس فرسی سے پہلے جو ہمیں چہادت منائے تھے پنڈی میں منائے تھا تو پنڈی واپس جانے کا کوئی اعتراض بلکل نہیں ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا دھٹنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلامباد میں تو پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری بگ یہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے صدر زداری کی بات ہے ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا جہت کے مقابلے کیے ہیں مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہم عوام کی طاقت سے سیاسی جدو جہت لڑنا بھی چاہتے ہیں مگر سیاسی جدو ہے جہت کا سیاسی حل عوام کا مفان میں نکالنے بھی جا یہ جو نیشنل ڈائیلوگ کی بات ہے یہ صرف ایک صورتحال میں ممکن ہے وزیر آزم مصطعفی ہو جائے تاکہ سیاسی راسل نکال سکے جس میں نیشنل ڈائیلوگ یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے مرسو مرسو استیفانہ دیسو مرسو مرسو صدقی حکومت نہ دیسو معافنے خصوصی فردوس آشکوال نے نیا نعرہ مطارف کرا دیا کہا پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ مولانا فضل احمان اور مریم نواز کے کانوں میں زہر گھولتا ہے مرسو مرسو پی ڈی ایم میں چل کیا رہا ہے آسر زرداری نے پی ڈی ایم کو سیکھنے کا مشورہ دیا تو بلاول بھٹو بھی بدلے بدلے سے دکھائی دئیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے فضل الرحمان اور مریم نواز کے لیے روز کوئی پیغام آ جاتا ہے کہیں زرداری پوری پی ڈی ایم پر بھاری تو نہیں پڑ رہے سوالات اٹھ رہے ہیں سیکلوں پہ جائیں گے کونٹوں پہ جائیں گے دھوڑوں پہ جائیں گے خچروں پہ جائیں گے میں آنے رہا میں آ چکا ہوں اور پھر مولانا کی للکار زرداری کی گفتار میں گم ہو گئی ایک زرداری سب پر بھاری نظر آیا کچھ ہم سے بھی سیکھ لوں کچھ ہماری بھی سن لو ابھی پی ڈی ایم بلاول کے والد سے سیکھ ہی رہی تھی کہ بیٹا بھی سکھانے چلا آیا اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری بات بلاول صاحب سکھانے سے پہلے یاد رکھیں مولانا برا مان جاتے ہیں سونے کا چنچا موں میں لے کر پیدا ہونے والے یہ ہمیں سیاست بتائیں گے اور غریب کی سیاست بتائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا بلاول اور ان کے والد فضل الرحمن سے کوئی انتقام لے رہے ہیں اگر ہاں تو کیوں سال بھر پہلے مولانا کا آزادی مارچ ناکام لوٹا تو وہ کچھ یوں گویا ہوئے جو لوگ شری کے سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں گے کچھ ان میں دوست پرانے تھے کچھ باعزت ہم سائے لیں کیا پتہ زرداری پلاول سے اکیلے میں کہتے ہو کوئی بات نہیں بیٹا جمہوریت اصلی انتقام ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کیسا کیوں ہوتا ہے اور نہ جانے نون لیگ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے محبت نواز شریف کی لیکن تیرانہ بھٹو کا بہاولپور جلسے میں مریم نواز کے خطاب کے دوران پیپلز پارٹی کے نغمے چلتے رہے جنہیں بند کرانا نون لیگی رہنماؤں کے لیے امتحان بن گیا بہاولپور والوں محمد نواز شریف آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے عجب بات ہے ادھر مریم نواز بہاولپور والوں کو نواز شریف کی محبت کا پہمانہ بتا رہی تھی مگر بہاولپور والے بھٹو کے ترانے بجا رہے تھے پہلے پرداشت کیا مگر پھر کچھ دیر بعد مریم نواز نے پارٹی ترجمان سے پیپی کا ترانہ بند کرانے کا کہہ دیا مریم اورنگ زیب نے یہی ہدایت ساتھ کھڑے منتظمین سے کہی تو ان صاحب نے فوری ڈی جے کو فون ملایا مگر وہ بھی شاید بھٹو کے ترانے سننے میں مگن تھا موقع دیکھ کر ان موصوف نے ترانہ بند کرانے کے لیے مائک اپنے ہاتھ میں لیا مگر غلط مائک ترانے بند کریں ترانے بند کریں مریم اورنگ زیب نے کہا بھائی اس میں بولیں ترانے بند کریں ترانے بند کریں اور توجہ سے بہت سنے ترانہ تو بند ہو گیا مگر پھر مریم نواز کو آتش بازی بھی اچھی نہ لگی یہ اتفاق ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم میں کوئی نا اتفاقی تو نہیں ملک عوام کا ہے عوام کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں مانتے مولانا فضل رحمان نے بہاولپور ریلی سے خطاب میں موقع دھورایا پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں ایسی خبروں کی تردید کر دی کہا انیس چیانوری کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے یہ ملک کسی کے قمزے میں نہیں یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں اختلاف ہو گیا فیضہ تبدیل ہو گیا یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ حکومت دھاندی کی حکومت ہے اس کو جانا ہوگا آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے ووٹ کی امارت واپس عوام کو ملے گی اب اس موقف پر ہم قائم ہیں فارم فننگ کیس کے حوالے سے انیس جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہر کریں پی ٹی ایم بے شامل جماعتیں موروسی یا پرچی کی سیاست کر رہے ہیں فاقی وزیر براسعید نے اپوزیشن کے احتجاج کو سرکز قرار دے دیا بولے اینارو کے لیے روز سرکو پر نکلتے ہیں لیکن یاد رہے لٹیرو کو اینارو کبھی نہیں ملے گا پی ٹی ایم بنا سرکو پہ نکل آئے اداروں کو نشانہ بنایا مختلف قسم کی نازیبہ گفتگو کی گئی لیکن پاکستانی قوم نے مسترد کر دیا کہ لٹیرو کو اینارو نہیں دیا جائے گا تمام پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کی اس وقت موروسی یا پرچی پہ یا میں کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اس قسم کی چیزوں کے اوپر وہ شاست میں آئے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں روزانہ سرکس لگتا ہے یہ اینارو مانگنی کیلئے سرکو پی نکل آتے ہیں کوئی اشتیاری بیٹا ہوا ہے کرپشن کے گنگا میں سب نے آٹھ ہوئے ہیں ان سرکس کے جو لوگ ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پر شیفٹ کرنا چاہیے تاکہ عوام کیلئے بہتر تطلیق کا سامان محسر آسکے بہاولپور ریلی میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیادہ تر شرقہ پی ڈی ایم سے ناواقف تھے مدرسے کے بچوں نے بتایا کہ استاد نے کہا تھا جانا ہے تو بس آگئے چلو چلو حکومت گرانے چلو مولانا فضل رحمان کی جماعت مدرسے کے بچوں کو وین میں بھر بھر کر لے تو آئی بہاولپور ریلی میں مگر ان بیچاروں کو یہ تک نہیں معلوم کہ پی ڈی ایم ہے کس چیز کا نام پی ڈی ایم کا مطلب پتا ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کا مطلب پتے جمعیت پھر جمعیت جمعیت زندہ آباد مولانا فضل رحمان زندہ آباد کوئی لودھرہ سے آیا تو کوئی کسی اور علاقے سے پوچھنے پر معصوموں نے بتایا کہ بس استاد نے کہا چلنا ہے ہم چلے آئے وہ ہمیں ساتھ لے کر آیا ہے ہم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے جو جہاں ہے ٹھیک ہے بہاولپور کے چننڑ ہاؤس کے ساتھ مسجد کی دیواروں پر اسپیکر رکھ کر پی ڈی ایم کے ترہانے تک بجائے گئے تھے تو مدرسے کے بچوں کو تو کچھ پتا نہیں لیکن پی ڈی ایم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مدرسے کے بچوں کو استعمال ضرور کر رہی ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں طلبہ کو ریلی میں لانا شرمناک ہے وفاقی وزیر مراد سعید اور کورنرسند امران اسمائیل نے بھی پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا مدرسے کے بچوں کو بہاولپور ریلی میں کیوں لایا گیا حکومتی ارکان نے پی ڈی ایم کو آڑے ہاتھوں لیا معصوم بچوں کو استعمال کرنا ایسے فنکشنز میں لاکے ایسے ایک جلسوں میں لاکے ان کو ایک تو کرونا کے طرف ایکسپوس کرنا ہے اور دوسری طرف ان کو ایسے مقصد کیلئے استعمال کیا جا رہے ہیں جن کا ان کو علمی نہیں وفاقی وزیر مراد سعید نے ٹوئٹ میں لکھا کرپشن کا حساب دینے کی بجائے معصوم بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے گورنر سندھ امران اسمائیل نے بھی تنقید کی سوال اٹھایا کہ یہ کیسی مہم ہے جس میں بچوں کو اپنے مقاصد کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے اسلام آباد میں طالبین کا قتل پولیس کو پانچ پیٹی بھائیوں کا تین روزہ ریمانٹ مل گیا جیڈیشل کمیٹی کے بعد جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی جپٹی سپیکر اور وفاقی وزراء تازیت کے لیے اسامہ کے گھر پہنچے شیخ رشید کہتے ہیں ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے نورو نمین دانش رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے تھانہ رمنا کی حدود میں ایٹی ایس احلکاروں کی فائرنگ سے طالب علم کی حلاقت کے کیس میں چھوٹی کے دن آہم پیش رفت ڈیوٹی مجسٹیٹ کی عدالت نے پانچوں گرفتار ملزمان تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیئے معاملے کی جیڈیشل انکوائری کے لیے جی آئی ٹی بھی تشکیل دوسری جانب آلا حکام کا تازیت کے لیے متاثرین کے گھر میں تان تا بند گیا پہلے شہر یار آفریدی زلفی بخاری پھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پہنچے تحقیقات کے لیے لاوہقین سے بھرپور اظہار ایک جہتی جی آئی ٹی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آئی کوڈ کے جج کے کی جائے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے یقین جانے کسی صورت میں نہیں شوڑوں گے ان لوگوں ایک بے گناہ نوجوان لڑکا شہید ہوا ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری آئی جی ڈی آئی جی بھی پہنچے وزیر منصوب بندی اصد عمر نے کہا شواہد سے صاف ظاہر ہے بے گناہ کا قتل کیا گیا میرے بھی دو دیوان بچے بے گناہ معصوم بچوں کو قتل کر کے لوگ یہاں سے نکل سکے تو پھر تو ہمارا کسی کبھی بچہ محفوظ نہیں ہے حکومت تو بدل گئی لیکن پولیس ریفارم نہ لا سکی ریاست جنہیں اسلاح چلانا سکھاتی ہے ان کی پیشہ ورانا تربیت کیوں نہیں کرتی اسلام آباد میں اسامہ کے قتل کے خلاف احتجاج کیا گیا وفاقی پولیس تحفظ کے بجائے دہشت کی علامت کیوں ایٹی ایس ایل کاروں کی فائرنگ سے شہید اسامہ ستی کے لوہیکین کے سبر کا پیوانہ لبریز سیول سوسائیٹی کے ہمراہ احتجاج کے لیے نیشنل پریس لب پہنچ گئی مظاہرین میں انصاف کے تقاضوں اور اب تک کے اقدامات پر بھی سوالات اٹھا دیئے مظاہرین نے پولیس ٹریننگ کو آڑے ہاتھو لیتے ہوئے یہ بھی کہا جن کے ہوتے ہوئے شہری ادم تحفظ کا شکار ہو جائیں ایسے محفظوں کی از سرے نو تربیت ہونی چاہیے کیمرمن سید واجد علی کے ہمراہ زہیر علی خان سما اسلام آباد اسی واقعے کے اوپر مریم نواز نے سوال اٹھایا کہا کیا یہ لاقانونیت تبدیلی کہلاتی ہے اسامہ کو پولیس والوں نے قتل کیا مقتول پی ٹی آئی کا ہامی تھا کسی نے آواز نہیں اٹھائی میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو بائیس سال کے ایک لڑکے کو جو اوپر کا ڈرائیڈر تھا اور میند کر کے اپنے گھرگالوں کا پیٹ پارکا تھا اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا اور یقین کرو کہ ترین کے انصاف کا ماننے والا تھا اس کے لیے کسی کے لیے انصاف کو جالی مزیر آزم کو آباد اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی ہم آباد اٹھانے اس بائیس سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سرکوں پر شہید کر دیا گیا تو کراچی میں پولیس متارے اسی لیے سٹریٹ کرمنلز پولیس کے رشانے پر ایک گھنٹے میں دو مبینہ پولیس مقابلوں میں تین ڈاکو مارے گئے ادھر لاہور میں بھتہ خوروں کی فائرنگ سے تاجر کا زخمی بیٹا دم توڑ گیا واقعہ بتائیے پولیس کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتائیے جی بالکل ایسا ہے کہ یہ یکم جنوری کو اچھرہ مین مزار پاکستان چوک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ نوجوان جو تالبلم تھا اکی سالہ حمزہ یہ اپنے والد کی دکان پر جو کپڑے کا تاجر ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو دوران پندرہ سے بیس لوگ آئے ہیں مسلح افراد انہوں نے انداز انتبارنگ کر دی جس سے یہ حمزہ زخمی ہوا تھا اور زخمی ہو کر یہ حمزہ چلا گیا جہاں پر آج یہ زخموں کتاب نہ لاکر دم چھوڑ گیا اس کے والد نے بتایا بہت شکریہ اپنے بیٹ کے لیاز تیز رفتار کے جنور نے دو نوجوانوں سے ان کے پیارے دوست کو چھین لیا یونیورسٹی روڈ کے اس واقعے پر ہی رپورٹ کر رہے ہیں زمزم سعید حسن علی گھر سے نکلا تو تھا دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے میدان میں فتح یاب بھی ہوا مگر ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا ہم لوگ کرکٹ کھیل کے آ رہے تھے واپس ہم لوگ جیت گئے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے لاسٹ سیلفیز بھی لیں کچھ اور اس کے بعد میں خیال ہے ٹین منٹس کی ڈائف کے بعد یہ ہوا ہے حادثہ اکرہ اینیورسٹی کا سٹوڈن تھا بی بی اے کر رہا تھا ابھی اس کو ڈگری ملنے والی تھی عبیر نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حسن نے گاڑی اوورٹیک کی جس کے باعث گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی اور درخ سے جا ٹکرائی دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حسن علی کے ساتھ جو کرکٹ میچ وہ جیت کر آ رہے ہیں وہ ان کا آخری میچ ہوگا کیامرامین کاسم رئیس کے ساتھ زمزم سعید ساما کراچی اسی لئے کہتے ہیں کہ احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں بھارتیوں کے حوالے سے بھارتیوں ڈیوی شرمی کی تمام حدیں پار کرتی ہیں افغانستان میں کم سن لڑکی سے زیادتی کر ڈالی بھارتی شہریوں میں سے ایک کو افغان پولیس نے گریبتار کر لیا اسلام پاس رپورٹ کر رہے ہیں اسمان خان بھارت جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرے سیاحت کے بہانے گھس کر افغانوں کی عزت کو للکار دیا بھارتی شہریوں کی افغان بچوں سے جنسی زیادتی اور ویڈیوز بنانے کا ایک اور واقعہ ہندوستانی سیاد دیب ڈیسائی کی دیگر جنسی بھیڑیوں کے ہمراہ پندرہ سالہ افغان لڑکی سے جنسی زیادتی دیب ڈیسائی اور اس کے ساتھیوں نے اٹھائیس دسمبر دوہزار بیس کو کابل میں مکروح جرم کا اتقاب کیا ہوسپرست بھارتیوں نے موں کالا کرنے کے بعد ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دی افغان پولیس آفیسر کے مطابق ملجمان نے معصوم بچی کو دھمکایا کی کسی کو مت بتانا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس نے دیب ڈیسائی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا کالے کرتود کے دیگر کرداروں کی گرفتاری کے لیے چار تھانوں کی ٹیمیں سرگرم بھارتی دفاعی اتاشی برگیڈیر ایس کے نارائن تو افغان لگی سے جنسی زادتی کے جرم کی پاداش میں ملک بدر بھی کیا جا چکا آئے روز خواتین سے زادتی کے واقعات کی بناپن نئی دہلی تو دنیا میں سر فیرست ہے ہی تین ہفتے قبل تین بھارتی فوجیوں نے بھی چلتی ٹرین میں خاتون کی عزت تار تار کر دی تھی وزیر خارج آشاہ محمود قریشی کہتے ہیں ڈوزیر کی شکل میں بھارتی منصوبوں کو بے نقاب کیا مہدی سرکار کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے آگئے بھارت سات سو پٹاس جالی ویب سائٹس کے ذریعے سائفلو جالی اینجیوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو حرزہ سرائی کر رہا ہے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے مکس مارشل آرٹس میں لڑکیوں کا رجحان بڑھنے لگا لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں کادر خاجہ بگڑے لڑکوں کو یہی پکان دینا چاہیں گے اگر وہ ہم سے پنگا لیں گے تو انہیں مار پڑے گی لڑکے ہو جائیں ہشیار لاہوری کڑیوں نے فلادی مکے کر لیے تیار ہترناک کھیل کے لیے لڑکیاں بھی رنگ میں اتر آئیں لڑکیاں سیلف ڈیفنس کے لیے رنگ سے باہر بھی مکے برسانے کے لیے تیار ہیں اچھ کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہمیں گیم آنی چاہیے اور ہم لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں لڑکیاں سفیڈ میں بہت مزی ہے کہ انجوئیمنٹ کی انجوئیمنٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا ایک سیلف ڈیفنس کو سیلف ڈیفنس ہو جاتا ہے ظلم و زیادتی کے واقعات کے سامنے آنے کے بعد مکس مارشل آرٹس کی کھلاریوں نے وقت پڑھنے پر دوسری ہوا تین کو تحفظ دینے کی بھی ٹھان لی ہے کیمرمین خورم فیاس کے ساتھ قادر خواجہ ساما لاہور سیالکورٹ میں آلات جراہی بنانے والی فیکٹریز کو آرڈرز تو مل رہے ہیں لیکن کاریگر نہیں وجہ جانیں گے شہزاد احمد کی ریپورٹ میں سیالکورٹ جہاں عالمی میار کے ہزاروں آلات جراہی بنا کر دنیا بار میں برامت کیے جاتے ہیں وہاں کرونا وبا کی صورتحال کے بعد کام بڑھا تو ماہر کاریگروں کی قلت نے سر اٹھا لیا سپورٹ میں ہم نمبر ون ہے کیونکہ پوری دنیا میں جتنے سجیکل انسٹرمنٹس یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ آف دیز انسٹرمنٹس آر میڈ ان پاکستان چار سو ملین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے ہمارے پاس کل لیبر کی شدید کمی ہے مقامی سنتکاروں کا کہنا ہے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے دن رات کام جاری ہے آرڈرز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری لیبر کہلیں کہ دن رات لگی ہوئی ہے اور وہ آرڈرز ہم پورے نہیں کر پا سنتکاروں نے سرجیکل انڈسٹری کی کارگردگی کو برقرار رکھنے کے لیے کاریگروں کو جدید مشینری پر ٹیکنیکل کورسز کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے سنتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت جدید مشینری سے اراستہ کامل فسیلٹی سینٹر قائم کر دے تو وہ علات جراحی اور تیوی علات کی برامدات میں دس گناتہ کا اضافہ کر سکتے ہیں کیمرامین آئزک کے ساتھ شہزاد احمد ساما سیالکورٹ سعودی عرب نے چودہ دن پابندی کے بعد آج سے دوبارہ پینل اقوامی فلائٹ آپریشن بحال کر دیا زمینی اور سمندی راستے بھی کھلنے کا اعلان کر دیا پاکستانی وقت کے مطابق گیارہ بجے سے پروازے سعودی عرب کے لیے اڑا ان بھر رہی ہے پی آئی اے نے بھی آپریشن بحال کیا سعودی حکومت نے کرونا کی ضرورتحال کے باعث 21 دسمبر کو فلائٹ آپریشن موطل کیا تھا بلٹن سے فلال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی